موسیقی موسیقی آٹا بہران پر وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا زخیرہ اندوزوں اور جمہ داران کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ طوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کر دی گئی زخیرہ اندوزوں مہنگا آٹا فروخت کرنے والوں کو حراست میں لے کر گودام سیل کیے جائیں تمام ظلہ انتظامیاں ڈی سی اپنے علاقے میں کارروائی کی ریپورٹ پیش کریں آٹے کی قلت کیا مہنگا آٹا فروخت ہونے پر اندظامیاں جواب دے ہوگی وفاقی حکومت کی ہدایت پاکستان تاریخ کی سب سے مشکل معاشر صورتحال سے نکل آیا ہے مالیاتی خسارہ کم ہو چکا سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا کرپشن اور مافیا کو ختم کرنے کے لیے آخری حد تک لڑائی جاری رکھوں گا وزرع اعظم عمران خان کی نوجوانوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں میشت ترقی کرے گی نوجوان طب کا اس کامیابی کو اجاگر کرے غریب عوام کے لیے احساس پروگرام اور پناہ گاہوں کا اجرا کیا حکومتی وفد کی ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سے ملاقات رائے گاں خالد مقبول صدیقی استفاہ واپس لینے پر قائل نہ ہو سکے خالد مقبول صدیقی بولے ہمارے سینیٹرز اور ایمین ایز حکومت کی حمایت کرتے رہیں گے اٹھارمی ترمیم کے ذریعے قوم کو دھوکہ دیا گیا پرویس خٹک کہتے ہیں جادو کی چھڑی نہیں کام سے بتائیں گے ہم ساتھ ہیں جہنگی ترین بولے کراچی اور حیدراباد کو یومیا دس ہزار ٹن گندم فراہم کی جائے گی وفاقی وزیر غلام سربر خان کہتے ہیں حکومت کہیں نہیں جا رہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے حکومت اور اتحادی کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں اتحادیوں کے مشکور ہیں جنہوں نے قوم مفاد کے لیے وزیر آزم پر بھروسہ کیا اتحادیوں کے حوالے سے افواہیں اور قیاس آرائیاں دم توڑ جائیں گی اتحادی اس حکومت کا حصہ تھے ہیں اور رہیں گے آئی جی سن کلیم امام کی تبدیلی کا معاملہ وفاقی حکومت نے سن حکومت کے خط کا جواب دے دیا آزم حکومت کی درخواست پر غور جاری ہے حتمی فیصلے تک آئی جی سن کلیم امام اہدے پر کام کرتے رہیں گے فیصلے تک ایڈیشنل آئی جی کو چارز نہیں دیا جا سکتا وفاق کے خط کا مطن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں کے گرد گھیرہ تنگ چار دھوکہ باز افسران کو برطرف کر دیا گیا گریڈ سترہ کے نمان زغم شفی اللہ سید فضل امین سبیل خان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا افسران کی بیگمات بھی بی آئی ایس پی پروگرام سے فائدہ اٹھا رہی تھی برطرف ملزمان سے چار لاکھ چالیس ہزار ایک سو چیانوے روپے بھی وصول کر لیے گئے مکبوزہ کشمیر میں بھارتی مسالم اور مسلسل کرفیو کو ایک سو سٹھ سٹھ روز ہو گئے قابض بھاتی فوج کی جانب سے گھر گھر تلاشی کے دوران مزید چھے کشمیری گرفتار مکبوزہ وادی میں لاکڈاؤن اور کرفیو جاری تمام تر پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند غلام نبی آزاد کہتے ہیں بی جے بی حکومت دنیا کو مکبوزہ کشمیر کے صورتحال پر گمراہ کر رہی ہے ملک بھر کی جیلوں میں قیدیوں کی طبی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات منظر عام پر اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کر آئے گئی حکومتی ریپورٹ میں جیل میں طبی سہولیات کی کمی کی بھی نشاندے ہی طبی سہولیات نہ ملنے سے کچھ قیدی جسمانی معصور ہو جاتے ہیں جیل سبتال میں الٹرا ساؤن، اکسیجن سیلینڈر، ای سی جی مشینیں، لی باوٹریز کی کمی دس فیصد جیلوں میں ایمبولنس ہی نہیں ہے ریپورٹ کا مطلب ورلڈ کرائم انڈیکس میں اسلامباد پولیس کی رینکنگ میں بہتری نئی ریٹنگ میں انہتر درجے بہتری کے بعد تین سو ایک پر پہنچ گیا وفاقی دارد حکومت میں کرائم انڈیکس کم ہو کر اٹھائیس اشاریہ تریسٹھ پوائنٹ پر ہے گزشتہ سال ورلڈ کرائم انڈیکس میں اسلامباد دو سو بتیس میں نمبر پر تھا کرائم شرعہ میں اسلامباد نے سیڈنی، برلن، ماسکو، لنڈن، پیرس اور شنگھائی کو مات دے دی سرگودہ میں بھلوان کے قریب کارٹ لکڑی سے لدی، ٹرالی سے جا ٹکرائی تین افراد جام بھاق کار سوار ونڈی بہاودین سے بھلوال آ رہے تھے کمر عباس اور جنید عباس موقع پر ہی جام بھک حادثے کی اطلاع ملتے ہی پیٹرولنگ پولیس کے افسران موقع پر پہنچ گئے مزیر آباد کے علاقے ہریپور بند پر ریلویڈ ڈیپو میں آگ لگ گئی لکڑی کے ڈیپو میں بڑی تعداد میں سلیپر جل کر راکھ فائر بریگیٹ کی گاڑیاں گھنٹوں سے آگ بھجانے میں مصروف آگ بھجانے کے لیے پانی کی کمی کا سامنا آگ مزید پھیلنے کا خدشہ ہیلیکاپٹرز طلب خانپور مہر میں قومی شہرہ پر پیٹرل سے بھرا ٹینکر کنٹینر سے جاٹا کر آیا حادثے کا شکار آئل ٹینکر میں پچاس ہزار لیٹر پیٹرل موجود موٹروے پولیس کے مطابق کوئی جانے نقصان نہیں ہوا آئل ٹینکر کو حسارت میں لے لیا گیا فائر بریگیٹ کی گاڑیاں موقع پر موجود کراچی سے لاہور جانے والی ٹرافک کو متوادل روٹ سے گزارا جا رہا ہے لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں قتل ہونے والے نوجوان کے ورسہ کا احتجاج ورشاک کارز لاز دوگج بازار کے باہر مرکزی سڑک پر رکھ کر مظاہرہ بائیس سالہ زہیب کو ایک ماہ پہلے زلے شاہ اور دیگر دوستوں نے چھوڑیوں کے وار سے زخمی کیا تھا مقتول زہیب زخموں کی تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں گندگی بارے کیپیٹل ٹی وی کی خبر پر انتظامیاں حرکت میں آگئے ڈی جی سپورٹس بورڈ آمنا عمران نے صفائی کے عملے کو فوری طور پر طلب کر لیا آجنا سٹیڈیم لیاقت جمنیجم سمیت دیگر میدان ٹوٹ فوٹ کا شکار کچھے کے ڈھیر بنے تھے سٹیڈیم میں لگی تماشاہیوں کی کرسیاں زنگ آلود بیٹھنے کی کابل بھی نہ رہی ملک بھر میں شدید سردی میدانی علاقوں میں دھن پہاڑوں پر برفباری کا راج آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری سے متاثرہ زلہ نیلم وادی لیپا اور زلہ حویلی کا علاقہ افضادہ قرار وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کمیشنر مزفر آباد کو ریلیف کمیشنر مقرر کر دیا راجہ فاروق حدر کیم دادی کا روائیوں کی منصوبہ بندی موسمی حالات کے مطابق کرنے کی ہدایت موسیقی